ہر امیدوار سوچتا ہے کہ کون سی وزارت میں آمدن سب سے زیادہ ہے آج کی سیاست شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے مولانا فضل امان کا ملتان میں جلسے سے خطاب کہا کہ منصوبے کے تحت معیشت کو گرایا گیا کوئی سیاسی جماعت سوچ سمجھ کر ملک نقصان نہیں پہنچا سکتی سیاست کو جس طرح متعارف کرایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی جھوٹ کے ساتھ دھوکے کے ساتھ چالاکی کے ساتھ اقتداد تک پہنچ جائیں ملکی وسائل تک تمہاری وسائل ہو جائے جبکہ شریعت کی نظر میں یہ سیاست نہیں ہے ہر امیدوار یہ سوچتا ہے میں اسمبلی کا ممبر بنوں گا تو پھر کون سی وزارت میں زیادہ آمدن کی امکانات ہیں آج ہماری معیشت گر چکے اور باقادہ منصوبے کے ساتھ ہماری معیشت کو گرایا گیا کوئی سیاسی جماعت کوئی پاکستانی اور کوئی مسلمان سوچ سمجھ کر ملک کو نقصان دینے کیلئے تیار نہیں ہو سکتا سوائی اس ایک فتنے کے جو ملک کو معاشی لحاظ سے زمین بوس کرنے کے اجد میں پر آئے ہوئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے